بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو جیسے کہ معلوم ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کو رات دو بجے ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور عرفان صدیقی صاحب کو ابھی ایکسائز ان ٹیکسیشن کے دفتر میں پیش کیا گیا اور ان کو ہٹیالا جیل بھیج دیا گیا اس سارے معاملے کے اندر میں نامزد کروں گی انٹیریئر منسٹر اجاز شاہ صاحب کو اور عمران صاحب کے حکم کے اوپر عرفان صدیقی صاحب کو اجاز شاہ صاحب نے گرفتار کرایا ماہر تعلیم استاد مصنف شائر کولم نگار اور وہ نام جو صحافت پاکستان کے ساتھ پچھلے ساٹھ سال سے جڑا ہے وہ نام جس نے ہمیشہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی آواز بلند کی اس کا قصور کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا قصور یہ ہے کہ عمران صاحب نہ لائک نہ اہل اور سیلیکٹڈ ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک کولم نگار ہیں وہ صحافی ہیں استاد ہیں شائر ہیں ماہر تعلیم ہیں مصنف ہیں اور موجودہ حکومت کا اس سے کوئی بھی کسی قسم کا کسی بھی طرح کا کوئی لگاؤ نہیں ہے دوسرا قصور ان کا کہ عرفان صدیقی صاحب نواز شریف صاحب کے درینہ ساتھی ہر دور میں انہوں نے نواز شریف صاحب کا جو جمہوری آئینی اور قانونی بیانیاں ہے اس کا ساتھ دیا میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب کے اوپر وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جو مقدمے جس مقدمے نے جو تیس چالیس سال پہلے بھینس چوری کے مقدمے ہوتے تھے سیاست دانوں پہ یہ اس سے بھی گرا ہوا مقدمہ ہے اور وہ کیسے قرائے داری ایکٹ اس گھر کے اوپر عرفان صدیقی صاحب کو آج ہڈیالہ بھیجا گیا جو گھر بھی ان کا نہیں جو گھر قرائے پہ بھی انہوں نے نہیں دیا اس گھر کا اگریمنٹ بھی ان کے نام پر نہیں اس گھر کا الوٹمنٹ لیٹر بھی ان کے نام پر نہیں اور ایف آئی آر جو رات کو ان کے اوپر رات کے اندھیرے میں جو قرائی گئی وہ جالی ایف آئی آر ہے کیونکہ جس گھر کے قرائے داری ایکٹ کا مقدمہ ان پہ درج ہوا ہے وہ عرفان صدیقی کا نہیں ہے جو رینٹل اگریمنٹ ہے وہ عرفان صدیقی کے نام پر نہیں ہے جو الوٹمنٹ لیٹر ہے وہ عرفان صدیقی کے نام پر نہیں ہے عرفان صدیقی کا نام صرف نواز شریف کے ساتھ جڑا ہے یہ ہے قصور ان کا ان کے بیٹے کا یہ گھر ہے جنہوں نے قرائے پر دیا بیس تاریخ کو بیس جنائے کو انہوں نے یہ گھر قرائے پر دیا نہ کوئی شفٹنگ ہوئی نہ کوئی پوزیشن لیا گیا اور اگریمنٹ لیٹر جب کہا گیا یہاں کہ پیش کیا جائے تو اریجنل اگریمنٹ لیٹر اریجنل الوٹمنٹ لیٹر پیش کیا گیا اور میں دورانہ چاہتی ہوں کہ وہ گھر جو عرفان صدیقی کا نہیں ہے ان کے نام پر ایف آئی آر کس قانون کے تحت کٹائی گئی ہے آج جب ان کو پیش کیا گیا ان کے دائیں ہاتھ کے اوپر ہتکڑی لگائی گئی اور وہ اس لیے لگائی گئی کہ وہ اس دائیں ہاتھ کے سے اس نالائک نا اہل اور سیلیکٹڈ وزیر آزم کی اصلیت عوام تک کیوں پہنچاتے ہیں ایک مصنف ہو ماہر تعلیم ہو استاد ہو شاعر ہو کولم نگار ہو اس کے ساتھ یہ تذہیق لیکن استادوں کو ہتکڑیاں لگانے کی روایت اس حکومت نے رکھ دی ہے اٹھتر سال ان کی عمر ہے جب ان کو یہاں پیش کیا جاتا ہے اور ہتکڑی لگا کر پیش کیا جاتا ہے جو قانون کی وائلیشن ہے وائلیشن ہوئی ہے ڈی سی آفیس کی وائلیشن ہوئی ہے ڈی سی آفیس کی اور ایف آئی آر کس کے نام پہ کاٹی جاتی ہے سب انسپیکٹر کے کیونکہ عمران صاحب نے اجاز ساس صاحب کو حکم دیا کہ مدعی بناو سب انسپیکٹر کو حکومت کو آج ڈسچارج ہونا چاہیے تھا عرفان صدیقی صاحب کو آج بیل نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ان کے اوپر ایف آئی آر جالی ہے تین باتیں اس مقدمے میں ہڈیالہ بھیجا گیا جو گھر ان کا نہیں ہے اس مقدمے میں ان کو گھر ہڈیالہ بھیجا گیا جس کے قرائے کا اگریمنٹ بھی عرفان صدیقی کے نام پر نہیں ہے اس مقدمے میں بھیجا گیا کہ گھر کا الوٹمنٹ لیٹر بھی عرفان صدیقی صاحب کے نام پر نہیں ہے اور اٹھتر سالہ کو سیدھے ہاتھ میں ہڈکڑی لگا کر ہڈیالہ بھیج دیا گیا یہ ہے عمران صاحب کی مدینہ کی ریاست اتنا زیادہ تضحیق صرف ایک وجہ سے کہ پاکستان کی عوام کو روٹی روزگار سنت کاروبار نہیں دیا جاتا اس وجہ سے عمران صاحب عرفان صدیقی صاحب کو شاید خکان عباسی کو رانہ سناولہ کو ساد رفیق کو سلمان رفیق کو حافظ نمان کو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے ہڈیالہ بھیجنے سے کوٹ لکپت بھیجنے سے کیمپ جیل بھیجنے سے کیا روٹی آج پندرہ روپے سے کم اور نان بیس روپے سے کم ہو جائے گا کیا نوجوان کو روزگار مل جائے گا کیا کاروبار مل جائے گا کیا سنت چل پڑے گی آپ ایک جالی وزیر آزم ہیں آپ ووٹ چور وزیر آزم ہیں آپ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہیں آپ نالائک ہیں آپ نا اہل ہیں اس لیے آج پاکستان مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہے وہ جیل جا رہا ہے کیوں نہیں ہتھکڑیاں لگا کر ایف بی آر میں اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں علیمہ باجی کو پیش کیا گیا کیوں چوڑ دروازے سے ان کو ان آر او دیا گیا کیوں جانگیر ترین کی منی لانڈرنگ مالی اور بھورچیوں کے نام کے اوپر ہتھکڑیاں لگا کر کیوں نہیں جیل بھیجا جاتا کیوں نہیں پارلمنٹ اور پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والا ہیلیکاپٹر کیس میں مطلوب الیکشن کمیشن میں اٹھارہ جالی اکاؤنٹس والے کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل کیوں نہیں بھیجا جاتا وہ اس لیے نہیں بھیجا جاتا کیوں کہ سیلیکٹڈ لادلہ ہے نیپ کو استعمال کر کے ایف آئی اے کو استعمال کر کے پولیس کو استعمال کر کے ای ای نیف کو استعمال کر کے سیاسی انتقام کے اوپر عمران صاحب آپ اندھے ہو چکے ہیں آپ نے آج اٹھتر سالہ شخص کو جس کے اوپر مقدمہ کہ انہوں نے اپنے گھر کو کرائے پہ دیا اور ریجسٹر نہیں کرایا تین دن کے اندر اندر جبکہ مہینے تھرٹی ڈیز کے اندر ریجسٹر کرا سکتے ہیں آپ اور ابھی شفٹنگ نہیں ہوئی ابھی پوزیشن نہیں لیا ابھی ایکزیکیوٹ نہیں ہوا وہ اگریمنٹ لیکن وہ گھر عرفان صدیقی کا تو نہیں یہ تو پتہ کرا لیتے وہ رینٹل اگریمنٹ عرفان صدیقی کے نام پر نہیں یہ تو پتہ کرا لیتے وہ الورٹمنٹ لیٹر عرفان صدیقی کے نام پر تو نہیں وہ تو پتہ کرا لیتے لیکن جب سیاسی انتقام کے اندر حسد اور بغض کے اندر انسان پاگل ہو جاتا ہے تو وہ عمران صاحب کی طرح اسی طرح بوکلاہٹ ڈر اور خوف کا شکار ہوتا ہے مریم نواز کو میڈیا سے سینسر کر دو آف ایر کر دو اپوزیشن کے لاکھوں کے مجمع کو آف ایر کر دو پیمرہ سے پوچھو تو کہتا ہے ہمیں نہیں پتا بزارت سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے یہ سب کچھ وہ بتا دیں کنوپٹڈ شخص کو کہتے ہیں کوئی پیمرہ کا قانون نہیں ہے آج ہتھ کڑی لگی عرفان صدیقی کو ہتھ کڑی لگی استادوں کو یہ آج عرفان صدیقی کو ہتھ کڑی نہیں لگی یہ پاکستان کے تمام استادوں کو ماہر تعلیم کو مصنفوں کو کولم نگاروں کو صحافیوں کو آج ہتھ کڑی لگی ہے اور اس پر آپ کو پاکستان کی عوام کبھی ماف نہیں کرے گی اور وہ مقدمہ استعمال کیا گیا وہ ہوچہ ہتھ کندہ استعمال کیا وہ گریوی پس تھرکت کی گئی کہ مقدمہ جالی بنایا گیا ایف آئی آر جالی کٹوائی گئی کیا کر رہے ہیں آپ اگر اپنی کارکردگی پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے ترقی کی شرح کو چھ فیصد تک نہیں لے جا سکتے مہنگائی کو تیرہ فیصد سے تین فیصد پر نہیں لے سکتے تو ہتھ کڑیاں لگانی شروع کر دی ہیں کتنوں کو ہتھ کڑیاں لگائیں گے اگر نواز شریف سے محبت اور نواز شریف کے ساتھ جو پاکستان کے عوام کی خدمت جڑی ہے اگر اس کو ہتھ کڑی لگانی ہے تو کروڑوں عوام کو ہتھ کڑی لگانی پڑے گی لگا دیں سب کو ہتھ کڑیاں ڈال دیں سب کو جیلوں میں لیکن پیچھے ہٹنے والا آپ کوئی نہیں ہے آپ کی نالائکی اور نا اہلی کا اتجاج اب جاری رہے گا آپ کی کارکردگی اور پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کے خلاف اتجاج جاری رہے گا علیمہ باجی اور جانگیر ترین کو این نارو دینے کے خلاف اتجاج جاری رہے گا پاکستان کے اندر روٹی پنگرہ روپے اور نان بیس روپے کے خلاف اتجاج جاری رہے گا پاکستان کے عوام کی چالیس لاکھ لوگوں دس ماہ میں چالیس لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے اتجاج جاری رہے گا اب یہ اتجاج رکنے والا نہیں چاہے آپ سب کو جیلوں میں ڈالیں سب کو ہتھکڑی لگائیں لیکن ایک وقت مقرر ہے اور آج آپ نے جو گریوی پس تھرکت کی ہے اس پر پاکستان کی عوام اور تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فوری طور پر عرفان صدیقی صاحب کو رہا کیا جائے یہ مقدمہ ان پر جالی ہے ایف آئی آر ان پر جالی ہے کسی قسم کا کوئی تعلق اس گھر کے ساتھ ان کا نہیں ہے ان کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے آج ان کو ڈسچارج ہونا چاہیے تھا میڈیا کو اجازت نہیں دی گئی اندر جانے کی کیونکہ چھپائے جا رہے ہیں حقائق پاکستان کی عوام سے میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں تمام میڈیا کے لوگوں کو کہ اس فستائیت آمرانہ سوچ اور اس درپوک اور ظالم حکومت ملک دشمن حکومت کے خلاف آپ نے آواز بلند کی ہوئی ہے میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں آج تمام وقلہ کو جو آج یہاں موجود تھے اور انہوں نے آواز اٹھائی تمام رپورٹرز تمام کیمرامین اور تمام میڈیا ہاؤسز کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے یہ خبر بریک کی جنہوں نے پاکستان کی عوام کو حقائق بتائے اور آپ جتنی آواز بند کریں گے یہ اتنی آواز ہونچی اٹھے گی کیونکہ اس کے ساتھ پاکستان کی کروڑوں کروڑ عوام کی آواز جڑی ہے اور آپ کو ڈر صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ سیلیکٹڈ ہیں اور کوئی کوٹ لکپت میں بیٹھا بھی آج وزیر آزم ہے کوٹ لکپت میں بیٹھے ہوئے وزیر آزم کے ساتھ کروڑوں عوام کی آواز ساتھ ہے اس لیے آپ آج ڈرپوک ہیں آپ کی اوقات ایک منشی سپریٹینڈنٹ جیل جیل مارڈن اور ایک ایس سے چوکی ہے آپ بیٹھ گئیں وزیر آزم کی کرسی پہ خدا کا خوف کریں اور اس ظلم کو بند کریں اور آپ جتنا ظلم کر لیں گے جو آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم اور دشمنی کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ اتجاج جاری رہے گا کسی قسم کی دھمکی کسی قسم کا ڈر اور کسی قسم کا خوف نہ پاکستان مسلم لیگ نون اور آپوزیشن کی تمام جباتیں اور پاکستان کی عوام ڈٹ کر کھڑی ہیں اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی